نمسکار ساتھیو یہ جو پھول دیکھ رہے ہیں یہ ڈیلیا کا پھول ہے اور اس میں ترہ ترہ کے رنگ ہے لال پیلا ہرا نیلا کل ملا کے پندرہ پکار کے ہمارے گارڈن میں ہیں اور اسی کے ساتھ یہ پیٹونیاں ہیں اس میں دو کلرک ہیں سفید بھی ہے نیلا اور غلابی اور تین کلرک ہیں پیٹونیا کے اور ساتھ میں کیرنڈولا کے بھی ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ونٹر فلاور کے سیٹ کیسے کلیکٹ کیے جائیں اب اس ٹائم ہو چل رہا اس ٹائم پر ونٹر فلاور کے جو پودے ہیں وہ پرپک کا وستہ میں آ چکے ہیں ان میں بیج بن چکا ہے اور بیج بننے کے بعد اب ان کو ہم کیسے کلیکٹ کریں آج اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے ونٹر فلاور کے جو سیٹ ہیں ان کو اگلے سال کے لیے ہم کیسے اکٹھا کرنے جو ہم بیجوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں سیو کر لیتے ہیں تو اگلے سال ہم کو بیج بجار سے نہیں مگانا پڑتا ہے اور نہیں تو بیج ہمیں بار بار بجار سے مگائیں گے آن لائن مگائیں گے تو وہ ہم کے لیے پیسے کا بھار بن جاتا ہے تو ہم آج جانیں گے سویم کے دورہ ہم اپنے ڈہلیا کیرنڈولا اور پیٹونیا کے بیج کیسے کلیکٹ کریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈہلیا کا پودا ہے اس کے بیج بلکل یہ پودا سوک گیا اور ساتھ میں جو اس کا پھول ہے وہ اس میں بیج بن چکے ہیں تو ابھی دیکھی رہے ہیں آپ بیجیوں میں کہ یہ بیج دیکھو ان کے ملک پھول سوک گیا ہے اس میں پنکھڑی بھی سوک گئی ہیں اور ساتھ میں اس کے بیج بھی ہیں تو ابھی دیکھو یہ دیکھئے بیج ان کے یہ ڈہلیا کے بیج ہیں تو سوکھے ہوئے بیجوں کو کسی ٹوکری میں یا کسی برتن میں ہم اکٹھا کر لیں گے تو ان کے بعد جس طرح پودے کا الگ الگ بیج بنانا چاہتے ہیں الگ الگ کلر کے بیجوں کا الگ الگ پھولوں کے الگ الگ کلر کے بیج بنانا چاہتے ہیں تو الگ الگ آپ ان کو اکٹھا کریں جیسے آپ لال کا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو لال ہی کلر کے بیج کو ایک برتن میں یا کسی ٹوکری میں اکٹھا کریں اب ان کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم جو ان کے اوپر جو پنکھڑیوں کے جو کورا کٹ کٹ ہوتا اس کو ہم ساپ کر لیتے بڑیاں اچھے ساپ کر لیتے اور اس کی ان کو ساپ کرنے کے بعد ہم بڑیاں سے دھوپ میں ان کو دھوپ دکھا دیتے ہیں اتنا دھوپ دکھاتے ہیں کہ ان کا جو نمی ہے وہ پھولوں سے ان کے بیجوں سے دور ہو جائے ان کو ہم دن بار کے لیے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں یہ تو ہو گئی ٹائلیا کی بات آپ دیکھتے ہیں پیٹونیا کے بیجوں کو کیسے کٹھا کریں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں پیٹونیا کے بیج کا یہ پھل ہیں اور اس بحل یہ سوک گیا اس میں بیج بن گئے ہیں تو یہ وہ پل ہوتا ہے پیٹونیا کا تو فیٹونیا کے بیج جو ہوتے بہت چھوٹے چھوٹے بہت مہین ہوتے ہیں کی مالک تھgee ایک گرام بیج میں آپ ہزاروں کے سنگھا میں پود Lisa تو آپ دیکھئے آپ پیٹونیا کے بیجوں کو کیسے ہم کلیکٹ کریں تو پیٹونیا کے بیج بہت چھوٹے ہوتے تو اس کے لیے ایک ہم بارکٹ لیتے ہیں اور جاں اس کا پودا ہوتا ہے اس کے نیچے رکھا اس کے پودوں کو ہلا دیتے ہیں ہاتھ سے دکھا دیتے ہیں تو اس میں بیج ہم دیکھتے جو برطن ہے یہ سوکری ہے اس میں کٹھا کر لیتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں آپ دیریوں میں ہاتھ سے ہم بلکل ان کے بیجوں کے نیچے سوکری رکھ دیتے ہیں اور اوپر سے ہلا دیتے ہیں تو ان کو ہاتھ سے کٹھا کرنا ہوسا بڑا مسکل ہوتا ہے اس کے لیے برطن لیں گے اس کے نیچے سے ہم سوکری رکھ دیں گے اور اوپر سے ہلا دیں گے جسے سوکری میں بیج کٹھا ہو جاتے ہیں اب ان بیجوں کو دوب میں ہم رکھتے ہیں دوب میں اتنا رکھتے ہیں کہ ان کا جو نمی ہیں ان بیجوں سے دور ہو جائے لب بلکل ختم ہو جائے وہ دیکھ رہے ہیں یہ پیٹونیا کے چھوٹے چھوٹے بیج ہیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے اب یہ دیکھئے پیٹونیا کے بیج کے کلکٹ کرنے کے بعد اب ہم کرنڈولا کے بیجوں کو اکٹھا کریں گے تو کرنڈولا کے بیج کو ہم پینٹ سے ٹوڑ لیں گے جو سوکھے بیج ہوتے ان کو بھی ٹوڑ لیتے ہیں ایسے بیج توڑیں گے جو سوکھے ہو جو بیج پرپک ہو گئے ہو پک گئے ہوں انہی کو ٹوڑتے ہیں دیکھئے ہم ٹوڑ رہے ہیں ان کو ٹوڑنے کے بعد ان کو بھی ہم دوپ دکھا دیں گے دوپ کتنا دکھائیں گے کی جن کی نمی بلکل دوپ ہو جائے اب ان سب کو ہم کٹھا کر لیں گے دوپ دکھانے کے بعد اب اب ان کو ساپ کر لیں گے اس میں جو بھی پتیاں ہوں یا کورا کرکٹ ہو ان کو ہم باہر نکال لیں گے کہ جس میں کیول اس میں بیجی بچ ہے اور مٹی بھی ہو تو اس کو بھی ہم باہر کر دیں گے یہ کرنے کے بعد اب ان کو ہم کسی پلاسٹک کے ڈبے میں رکھیں گے پلاسٹک کا ڈبا ہم پہلے دوپ میں سکھا لیں اس میں پانی یا نمی ہو کسی بھی پرکار کی وہ دور ہو جائے پلاسٹک کے ڈبے آتے ہیں مارکٹ میں بھی آتے ہیں کی دوام دواؤں کی بھی ایسے ڈبے آتے ہیں ان پر کٹھا کر لیں گے اگلے سال کے لیے ہم نے پچھلے سال بھی دو ساتین سال سے ہم بیج کٹھا کر رہے ہیں پچھلے سال ہم نے کیرنڈولا کا کٹھا کیا تھا پیٹونیا کے بھی کیا تھا اور اس کے پہلے کے دو تین سال کے ہمارے پرانے کیرنڈولا کے بھی بیج ہیں اور دو سال کے پرانے پیٹونیا کے بیج ہیں اب ان بیجوں کو ساپ کر کے گوتل میں رکھ لیں گے بند کر کے اس کو ائر ٹائٹ کر دیں گے اور ٹائٹ کرنے کے بعد ان پر ہم کسی مارکر مطلب پرمانیٹ مارکر سے لکھ دیں گے یہ کس کا بیج ہے ہم نے ٹائٹ کر سے ان پر لکھ دیا تو جس سے ہی اگلے سال کو ہم کو جانکاری ہو جائے گی یہ کس چیز کے بیج ہیں اور کس کلر کے ہیں اور اس میں ڈیٹ بھی ڈال دیں کہ کس ڈیٹ کو ہم نے ان کو کٹھا کیا تھا تو اسی طرح ہم نے ڈیلیا کیا اور پیٹونیا کے بھی کریں گے اسی طرح اور ساتھ میں پیرنڈولا کے بھی تو آپ بھی اسی طرح ان بیجوں کو اگلے سال کے لیے کٹھا کر سکتے ہیں اور اپنا پیسہ بچا سکتے ہیں جو پیسہ ہم باجار سے بیج خریدنے کے لیے کریں گے وہ دی ہم اگلے سال کے لیے ابھی سے ہم کٹھا کرنے بھی تو وہ ہمارے لیے لابدائک ہوگا اب ان بیجوں کو کٹھا کرنے کے بعد ہم کو ایسی جگہ میں رکھتے ہیں سرچی جگہ میں جہاں پر نمی بھینا ہو سوکھا کمرے میں رکھ دیتے ہیں اور سرچی جگہ میں رکھ دیتے ہیں کہ جس سے ہمیں سمیہ سے ان بیجوں کو جب گروہ کرنا ہو تو وہ ہم کو مل جائیں اور ان کو ڈبے میں بڑیاں سے پیک کر کے رکھ دینا ہے تو ابھی اسی طرح ان بیجوں کو کٹھا کرنے اور اگلے سال کے لیے انہی کو گروہ کریں ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبکرائب کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دنوات ویڈیو دیکھنے کے لیے جائن جائے بھارت